پرندوں کو پالنا اور ان کی تجارت اور کسی وجہ سے اگر کوئی پرندہ بھوک سے مر جائے تو اس کی سزا کا شریح حکم پرندے رکھنا ان کو پالنا ان کی خرید و فروخت کرنا شرن جائز ہے تاہم ضروری ہے کہ ان پالتو پرندوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور خوراک و دیگر ضروریات کی فراہمی میں کسی قسم کی کتاہی نہ کی جائے اگر ان کا مالک اس معاملے میں کتاہی کا مرتقب ہوتا ہے اور پرندوں کو نہ خود دانا پانی دیتا ہے اور نہ انہیں ازاد چھوڑتا ہے کہ وہ خود اپنا رزق تلاش کر لیں جہاں تک کہ وہ بھوک پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں تو ایسا شخص سخت گناہگار ہے اور انداللہ معتوب ہے یعنی اللہ کے نزدیک سزا کا مستحق ہے حضرت اسمہ بنت ابی بکر سے ربیان ہے بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ دورانے نماز جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تم کو توڑ کر لا دیتا اور مجھ سے دوزخ بھی اتنی ہی قریب ہو گئی تھی کہ میں بول اٹھا کہ میرے مالک کہیں میں تو اس میں سے نہیں ہوں میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو جوابِ ملائکہ ملا اس عورت نے اس بلی کو باندے رکھا تھا حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے اپنی روزی تلاش کر کے کھا لیتی اس حدیثِ مبارگہ سے واضح ہوتا ہے کہ مخلوقات کو قصداً تکلیف دینا مایوب اور گناہِ عظیم ہے اور اللہ کی نرازگی کا باعث ہے اور جو شخص کسی جانور پر ظلم کرے گا آخرت میں اس سے اس ظلم کا بھی پورا پورا بدلہ لیا جائے گا اس لیے پارتو جانوروں کی دیکھ بال اور خورا کی فراہمی میں کتاہی اور مار پیٹ وغیرہ اللہ تعالی کی نرازگی کا سبب اور سخت گناہ اور جہنم میں لے جانے والے عمال ہیں اس لیے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی فعل کا مرتقب ہوا ہے تو اس پر توبہ کرنا لازم ہے اگر مالک کی کتاہی کی وجہ سے کوئی پالتو پرندہ مر گیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ آدمی سچے دل سے ندامت و پشمانی کے ساتھ اپنے رب العزت کے حضور توبہ و استغفار کرے سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو تمام طرح سہولیات کے باوجود اگر کسی شخص کی ملکیت میں کوئی پرندہ مر جائے تو وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس نے پرندے پر کسی قسم کا ظلم و ستم نہیں کیا تھا موسیقی موسیقی